کسی کا لکھو خدا کے لیے کلم اٹھاؤ تو بس حمدِ قبریہ کے لیے کلم اٹھاؤ تو بس حمدِ قبریہ کے لیے تو کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے کلم اٹھائے نہ ہو ناتِ مصطفیٰ کے لیے کلم اٹھائے نہ ہو ناتِ مصطفیٰ کے لیے اور زباہ تو وقت کرو ناتِ مصطفیٰ کے لیے زباہ تو وقت کرو ناتِ مصطفیٰ کے لیے تلاش نفذ کرو مدھ مرتدہ کے لیے اور جو مرتدہ کے لیے ہے میں مفتقہ کے لیے وہ شخص تو ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے وہ شخص تو ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے اور بطور کاشر کہ نبی کے ساتھ یہاں ہیں وہاں بھی ہوں گے علی نبی کے ساتھ یہاں ہیں وہاں بھی ہوں گے علی تو ابتدا کے لیے ہے وہ انتہا کے لیے جو اقتداء کے لیے ہے وہ انتہا کے لیے اور تحارتوں کی سندت جس کی ان نمہ میں ملے تحارتوں کی سندت جس کی ان نمہ میں ملے سنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لیے اور جس شیخ کو سنانے کے لیے میں نے سنایا ہے ہیلی اسٹیج بھی توجہ فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ ناتِ رسول ہو مقبول جو چاہتا ہو کہ ناتِ رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لئے تو چاہدہ ہو وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لئے اور مستقاتی سن لیجئے ارش کیا ہے ارش کیا ہے کہ ترنم کاشیر سنیے ترنم کہا پڑھتے ہیں جب ترنم بے مصرہ پڑھیں گے تو تک آپ کو چار کتا سنیں گے دیکھئے کتا سنیے جس کو مظلومی حسنہیل کا غم ہوتا ہے جس کو مظلومی حسنہیل کا غم ہوتا ہے حق کی نظروں میں وہی اہلِ کلم ہوتا ہے اور پہلے دیتا ہے خدا مدھے علی کی توفیق شیر توبار میں کارس پر اتم ہوتا ہے شیر توبار میں کارس پر اتم ہوتا ہے اور اب تیرے رجب میں پہنچ جائیے کہ علی واقعہ تو وہی ہے وہی سے معنی پیدا کرتے ہیں ہزاروں معنی پیدا کیا گئے کہاں تک بہرحال جو جاتا ہے مولا دربان میں آتا ہوتی ہے دنیے علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں یہ ایسا رمض ہے جس کو خدا کا گھر سمجھتا ہے یہ ایسا رمض ہے جس کو خدا کا گھر سمجھتا ہے علی سے جو بھی چاہو پوچھ لو یہ سب بتائیں گے جو گھر کا ہے وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے جو گھر کا ہے وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے جو گھر کا ہے وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے اور مثلہ آتا رہتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ ایک مثلہ چند شر کہہ دیجئے کہ مدینہ کی سلاحی پر نجف کا جام رکھا تو مثلہ اچھا تھا میں نے بھی تین مثلہ رکھا کہ ایک مثلہ لے لیا اور بہت حضرات ہے کہ بہت متعلق اباس شر کہنا پڑتا ہے یہ غزل نہیں کہ جہاں چاہے آپ پوٹے پانتے دیں بہرحال نبی نے جو کہا کہ ابتدائے زلشیرہ میں ابتدائے زلشیرہ میں یہ بات حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے یہ بات حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے اور علی دست نبی پر یوں غدین احکمہ جیسے مدینہ کی سلاحی پر نجف کا جام رکھا ہے اور نام اس کے قائل ہیں کہ حضور کو چالیس سال میں نبوت ملی اعلان نبوت فرما اور نئے اس کے قائل ہیں کہ غدین کے میدان میں آخری حج کے بعد مولا بنائے گئے وہاں اعلان ہے بنایت مولا کائنات میں سنویے بادِ رسول بی کی حفاظت کے واسطے بادِ رسول بی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا اور مولا کائنات تو مولا عزل سے تھے بس یہ ہوا غدین میں اعلان ہو گیا بادِ رسول بی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا اور مولا کائنات تو مولا عزل سے تھے بس یہ ہوا غدین میں اعلان ہو گیا بس یہ ہوا غدین میں اعلان ہو گیا اور وہیں پہنچ گئے جو دو قطار سنویجے کہ بہت اچھے دھنسے تبنیق کی ضرورت ہے ہے اس میں پاک علی بھو تراب کہتے ہیں ہے اس میں پاک علی بھو تراب کہتے ہیں انہی کو عالی نے امول کتاب کہتے ہیں اور میں جس کا مولا ہوں اس کے عالی بھی ہے مولا یہ بات ہم سے رسالت معاق کہتے ہیں یہ بات ہم سے رسالت معاق کہتے ہیں یہ بات چونکہ حضرت مولا نے کہہ دیا پڑھے دیتا ہوں اپنا وقت میں نے تین چار منٹ پہلے بھی لے لیا ہے اور یہ اتنے اچھے پروگرام ہیں کہ اس کو دیکھئے ہم تو چاہیں گے آپ سنگاہ آخری سنائے دیتا ہوں کہ ترقی کر کے کوئی آسمان تر بھی پہنچ جائے حقیقت کچھ بھی ہو بنیاد تو تعلیم ہوتی ہے ترقی کر کے کوئی آسمان تر بھی پہنچ جائے حقیقت کچھ بھی ہو بنیاد تو تعلیم ہوتی ہے اور جو بعد ان کی محفل میں آؤ بادم بیٹھو کہ علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے اب آخری قطع پڑھے دیتا ہوں کہ مدھے نبی جو کیجئے صادق زبان سے مدھے نبی جو کیجئے مدھے نبی جو کیجئے صادق زبان سے آئے گے اس کو سننے ملک آسمان سے آئیں گے اس کو سننے ملک آسمان سے اور حسنین آئے گھر میں نبی کے نبی کے بعد ہیرا ہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے ہیرا ہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے اور آخری شیر اپنے لئے کہا ہے کہ میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک مسجد بہت قریب ہے میرے مقام سے موسیقا موسیقا